بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تقریباً 21 تک ہیں یہ اس سے اور بھی زیادہ باتیں ہیں لیکن میں 21 چیزیں وہ بتاؤں گا 21 جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ حاصل تحتاوی میں صفحہ نمبر 238 پہ فتاوہ شامی جن نمبر 3 صفحہ نمبر 326 پہ فتاوہ عالم گری جن نمبر 1 صفحہ نمبر 273 کھول کر دیکھئے گا یہ تمام کی تمام باتیں مل جائیں گے نمبر 1 بھول کر یاد نہیں تھا بلکل بھول گیا تھا روزہ کی حالت میں ہونا روزہ کا ہونا بلکل یاد نہیں تھا اس کے اس حال میں یاد نہیں ہونے کی حالت میں وہ کھانا کھا لیتا ہے پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے اس کو پیٹ بھر کے بھی پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر دو مسواق کرنے سے مسواق کیا چاہے وہ مسواق کچھی لکڑی کی مسواق ہو یا پھر سوکھی لکڑی کی مسواق ہو مسواق ہو تر مسواق ہو یا سوکھی مسواق ہو کوئی بھی ہو مسواق کے کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اچھے مسواق کوئی ایسی مسواق بھی آتی ہیں جن کو اگر آپ موہ میں لے کر مسواق کریں گے تو اس کے زائطے جو مزہ ہے مسواق کی جو اس میں وضائقہ ہوتا ہے وہ آپ محسوس کر لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے مسواق کرنے سے کوئی خرابی یہاں تک کے چھوٹے چھوٹے جو ریشے ہوتے ہیں مسواق کے وہ بھی موہ میں اٹک جاتے ہیں رہ جاتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا مکمل تفصیل سے بتا رہا ہوں ایک ایک جوز آپ کے سامنے نمبر تین سرمہ لگانا آنکھوں میں سرمہ لگایا کچھ کچھ سرمے ایسے ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں اگر آپ ان کو لگا لیتے ہیں آنکھ میں تو آپ کے حلق میں بھی اس کی جو ہے مزہ اس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے بلکل روزے کی حالت میں سرمہ لگانا جائز ہے کسی طرح کا بھی سرمہ اور نمبر چار آنکھ میں دوا ڈالنا ایسے ہی آنکھ میں دوا ڈالتا ہے اتنی تیز دوا ہے اس میں کہ وہ اس کی جو ہے اس کے ذائقہ اتنی سخت ہے کہ وہ آپ کے حلق میں محسوس ہونے لگتی ہے دوا کی تب بھی کوئی قباہت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آنکھ میں دوا ڈالنے سے نمبر پانچ خزبو کا سونگنا خزبو ہے اتر ہے اس کو سونگتا ہے پرافیوم ہے اس کو سونگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا خزبو ہونی چاہیے اگر خزبو دھوئے والی خزبو ہے جیسے مثال کے طور پر خزبو جو ہے اگربتی کی خزبو ہے اس کو سونگ رہا ہے اس سے روزہ فازی کیونکہ وہ دھوئے ہیں دھوئے کا مسئلہ الگ ہے لیکن عام طور پر جو خزبو ہوتی ہے پھول ہے پھول سونگ رہا ہے بہت خزبو زبردست خزبو ہے گلاب کا بھول سونگ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں بالکل جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نمبر چھے انجکسن لگوانے سے کہیں پر ضرورت پڑھ جائے بیمار پڑ گیا ڈاکٹر اس کو انجکسن لگوایا کوئی بات نہیں ہے اگر انجکسن ایسے ہو جو برہی راست میدے تک جو ہے جیسے پیٹ میں ناف میں انجکسن لگوایا بہت سخت انجکسن ہو تو کبھی کبھار پڑتا ہے اسی لئے وہ مسئلہ الگ ہے اس کو یہاں بتانا ہی چاہتا ہوں کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی پھر عام طور پر جو انجکسن لگواتے ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب لگانا کیسا ہی نہیں لگانا ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ یاد رکھئے گا اور نمبر سات گلوکوز چڑھوانا کسی کمزوری کی وجہ سے گلوکوز چڑھوائے گا کوئی بات نہیں لیکن ہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اس کے بعد بھی گلوکوز چڑھوار آئے تاکہ دھاکت ہو جائے روزے میں اس کو کوئی دکت نہ ہو اس وجہ سے جو ہے وہ گلوکوز چڑھوار آئے تو پھر مکرو ہے لیکن تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نمبر آٹھ خون کے نکلنے سے یا نکالنے سے خون نکل گیا خود بہت کٹ گیا خون نکل گیا یا خون خود نکالا ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے انجیسن کے ذریعہ ڈکٹر خون نکالتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے بہت سارا خون نکالیا کوئی بات نہیں خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر جان بوجھ کر اتنا خون نکالے گا جس سے آدمی کمزوب ہو جائے تو پھر یہ مکرو ہے روزہ لیکن تب بھی باقی ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نمبر نو بلا اختیار کچھ نہیں بس آنگر کے بیٹھا ہوا تھا مکھی آگے اندر گھوز گئی بلا اختیار اس کا دخل نہیں تھا بلا اختیار مکھی اندر گھوز جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح بلا اختیار دھوان عورت ہے کھانا مانے پکا کی ہے چولے کے پاس یا جو ہے جس کی بہت سے کچھ دھویں وغیرہ وہ نکلتے رہتے ہیں اس کے حلق کے اندر خود بخود داخل ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں دھویں کو اگر جان پوچھ کر آدمی اپنے حلق کے اندر داخل کرے گا سگریٹ پیے گا بری پیے گا یا چولے کا دھوان یا اگر پتی کا دھوان جا کر سونگنے لگے گا بہت زبردست کھنکو ہے یہ کہہ کے سونگ رہا ہے خود خود سونگ رہا ہے اپنے اختیار سے اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن اگر بلا اختیار کوئی دخل نہیں عورت پکا رہی ہے دھوان وغیرہ بہت تیز دھوان آئے ناک موت میں اندر جا رہا ہے دھوان علب کے اندر جا رہا ہے اور یہ جو ہے بلا اختیار ہے اس کے اختیار میں نہیں کوئی بات نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک ایک جز آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتا جاؤں گا اور نمبر دس کان میں پانی چلے جانے سے کسی وجہ سے گسل کر رہا تھا بہت زیادہ پانی ڈال دیا کان کے اندر پانی چلا گیا یا پھر جو ہے کہیں پر تالا وغیرہ میں نہا رہا تھا نہر وغیرہ میں ندی وغیرہ میں نہا رہا تھا اور اس کے اندر دھوکی لگایا کان کے اندر پانی چلا گیا اس سے بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نمبر گیارہ خود بخود قیع ہو جانے سے اگر خود بخود ہوا ہے یہ اگر اپنے فعل سے خلق میں انگلی ڈال کر قیع کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے قیع کر رہا ہے مطلب اپنے خود قیع کر رہا ہے مطلب خود سے قیع نہیں ہو رہی ہے یہ اپنے اختیار سے قیع کروا رہا ہے اس صورت کا مسئلہ الگ ہے لیکن اگر کچھ نہیں ہے بس ایسے ہی جی مطلب آیا اس کے بعد جو ہے وہ بس قیع کرنے لگا خود بخود کوئی بات نہیں جتنی قیع ہو جائے جتنی بار بھی قیع ہو جائے مو بھر کے ہو جائے یا مو بھر کے نہیں ہو کسی کی صورت میں خود بخود قیع ہونے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ آپ کا بلکل صحیح ہے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے قیع ہونے کے بعد اس کو واپس لے لیا کوئی تو مسئلہ الگ ہے ٹھیک ہے وہ تفصیل اس لئے چھوڑ رہا ہوں میں اس کو اور نمبر بارہ احتلام ہو جائے سویا ہوا تھا دن میں کسی وقت روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے نائٹ فلنس کو کہتے ہیں عام طور پر اب اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ آپ کا باقی ہے یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نمبر تیرہ بیوی سے دل لگی کرنے سے اگر کسی آدمی کو یقین ہے کہ میں ہم بستری تک جیماں تک نہیں پہنچوں گا اپنے آپ کے بالکل بھروزہ ہے اس کے بعد وہ بیوی سے دل لگی کر رہا ہے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے کوئی بات نہیں اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر صرف بیوی سے دل لگی کر رہا ہے اس سے جو ہے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ بتانا چاہتا ہوں اور نمبر چودہ مزی کا نکلنا کسی وجہ سے بیوی سے چھڑکانی کی وجہ سے یا کسی گندے خیالات آ جانے کی وجہ سے مزی نکل جائے لانا نہیں لانا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر مزی نکل جائے منی نے نکلے مزی نکلے اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اسی طرح نمبر پندرہ کان سے میل نکلنے سے کان سے میل نکلنے کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں آلات آتے ہیں ان کو جو ہے کان میں داخل کر کے میل نکلتے ہیں کان کے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نمبر سولہ تیل لگانا داڑی میں تیل لگایا چہری میں تیل لگایا سر میں تیل لگایا کچھ کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں بہت سخت تیل ہوتے ہیں اس کو اگر آپ لگا لیتے ہیں خاص طور سے دعور عاملہ ایسی کچھ نام آتا ہے مجھے یاد نہیں ہے وہ اگر آپ سر پہ لگا لیتے ہیں بلکل تھنڈا تیل ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بلکل آپ کا سر تھنڈا ہو جاتا ہے اور حلق تک دماغ تک جو اس کا اثر پہنچتا ہے اس طرح کے تیل بھی لگانے سے کوئی فرق نہیں بلکل آپ کا روزہ درست ہے ہوا رومال رومال گیلہ کر کے کپڑا گیلہ کر کے روزے کی وجہ سے جو سخت گرمی ہے اسی وجہ سے وہ سر پہ رومال رکھ رہا ہے بھیگا کر گیلہ کر کے کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے رکھ سکتا ہے اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے اسی طرح جو ہے وہ گسل کر رہا ہے دو دو گھنٹہ گسل کر رہا ہے روزے کی حالت میں جا کر نہر میں طالب میں کہیں پر دو دو تین تین گھنٹہ چار چار گھنٹہ گوسل کرتا ہے گرمی کی بجر سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بار بار گوسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نمبر اٹھارا تھوک کے نگل لینے سے موہ میں تھوک اگر آتی رہتے ہیں ان کو اگر کوئی نگل لیتا ہے کیونکہ اکثر دیکھا جاتے ہیں جو انپڑ آدمی ہوتے ہیں جانتے نہیں ہیں وہ بار بار خاص طور پر انجان ہوتے ہیں وہ کب پتہ چلتا ہے جب آپ نماز بڑھتے رہتے ہیں فرد نماز جماعت سے جیسے ہی سلام پھریں گے دو چارہ فیل پر چلے گئے باہر بھئی کہاں گئے تھے دعا نہیں کر کے کہاں چلے گئے پھر آکے دعا کر رہے ہیں کیا بات ہے بھئی نہیں بھئی تھوک نہیں گئے تھے کیوں روزہ ہے نہیں اسی لیے مسئلہ معلوم نہیں ان کو اسی لیے ایسے کر رہے ہیں جبکہ تھوک کے نگلنے سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکل آپ کا روزہ درست ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تھوک کو اگر آپ موہ میں جمع کرتے ہیں بہت سارے تھوک موہ میں جمع کرتے ہیں کرتے ہیں گندی چیز ہیں اچھی بات نہیں ہے پھر بھی جمع کر رہا ہے اس کے بعد اس کو نگل رہا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ عمل ایسا کرنا اس کے لیے مکروح ہے نہیں کرنا چاہیے ایسے پھر بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور نمبر انیس ناخن یا بال کے کٹنے سے پیر یا ہاتھ کے ناخن کٹ رہا ہے یا پھر جو ہے اپنا ناخن کٹ رہا ہے یا کسی اور کے ناخن کٹ رہا ہے اسی طرح بال کے کٹنے سے مثال کے طور پر ایک مست داڑی کسی کی ہے اس کے بعد زائد بال وہ کٹ رہا ہے ایک مست سے پہلے بھی اگر کٹے گا وہ تو ناجائز ہے وہ تو داڑی کٹنا ہے گناہ اس کو الگ ملے گا روزہ بھی مکروح ہوگا لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے روزہ ٹوٹنے کے بات ہو رہی ہے کیا مکروح ہے نہیں کیا جائز ناج ایک الگ بات ہے روزہ کا ٹوٹنے کے بات جہاں تک ہے روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا مونس کی کٹ رہنے سے اور جو ہے اسی طرح سر کے بال کٹنے سے بغل کے بال کٹنے سے زیر اناف کے بال کٹنے سے ان میں بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ بالکل درست ہے اور اسی طرح جو ہے نمبر بیس ناک کے سڑک لینے سے نزلہ زکام کی بیماری تھی اب اس کے ناک سے پانی آ رہے تھے باہر آ گئے تو اس کو سڑک لیا گندی بات ہے نہیں سڑکنا چاہیے لیکن سڑک لیا اور وہ بلکل حلق کے اندر پانی چلا گیا ناک کو سڑک لیا اتنی اچھی طریقے سے ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں لیکن آج کے لئے بڑے بھی جو جاننے والے پتہ نہیں رہتے ہیں وہ بھی یہ کرتے رہتے ہیں ایک رومان رکھ لو صاف کر لیا کرو تو اگر کوئی اس طرح صورت لے تو کیا مسئلہ ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح جو ہے نمبر اکیس ٹونٹی ون بچے کو دودھ پلانے سے کوئی ماں ہے وہ اپنے بچے کو روزہ کی حالت میں دودھ پلاتی ہے جتنے بھی دودھ پلاتی ہیں دو چار بچوں کو پلائے دس بچوں کو پلائے یا پھر جو ہے وہ دودھ بچہ خود پلائے جسے میں بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ اکیس مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا بہت اہم ہے کیونکہ روزہ کے ٹوٹنے نئے ٹوٹنے کی بات ہے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے روزہ کے اہم مسائل ہیں اسی لئے آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ یہ تمام مسائل لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ انہیں صحیح علم بھی ہو سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں